کہ اگر کسان جندہ رہے گا تو پونجی پتی جندہ نہیں رہ سکتے اگر پونجی پتی جندہ نہیں رہے تو بی جے پی کی لیڈرشپ اور بی جے پی جندہ نہیں رہ سکتے ان کو تو پونجی پتیوں کو جندہ رکھنا ہے اپنا گھر بڑھنا ہے یہ صرف جنتہ کے لیے کام ہی نہیں کرتی یہ سرکار یہ سرکار صرف کام کرتی ہے تو اپنی پارٹی کا گھر بڑھنے کے لیے اور اپنے سب کچھ پونجی پتیوں کا گھر بڑھنے کے لیے نوشکار میں سون ہم آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل ووئیس آف دہ شل میں اور آج ایک خاص باتچیت کے مادہم سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شمسیر چنگ گوگی جی جو کی آسندھ حلکہ کے ویدھایاک بھی ہیں کچھ خاص مددوں کو لے کر ان سے باتچیت کریں گے لیکن سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کے رازنیتی کریئر کے بارے میں سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے دنے وال سر ہماری درشکوں کو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو رازنیتی میں شروعات رہی وہ کہاں سے رہی کہاں سے آپ نے ڈیسیزن لیا تو بہت پرانی بات ہے اور تو یہ تو ایسے شروع سے ہی تھوڑا تھوڑا میرا انٹریسٹ تھا جب ہم دسویں میں سکول میں پڑتے تھے تب ہی سٹائک کرنی شروع کر دی پھر کالج میں بھی انٹریسٹ بنا رہا پھر یوت کانگرس میں آگے پھر دیرے دیرے آگے بڑھتے بڑھتے ایک بار پہلے بھی ٹگٹ کی کئی بار ٹرائی کی لیکن ہمارا الکار جرب تھا اس کے بعد پھر اب ٹگٹ ملی سٹارٹنگ میں جب آپ نے شروعات کی تھی رازنیتی میں آنے کی تو کون سی پارٹی سے کی تھی جیسے ایسے سٹوڈنٹ لیگ ہوتی کانگرس سے ہی شروعات ہی یہی سے ہوئی ویسے جب کالج میں تھے تو تب ہم نے جے پی مومنٹ میں بھی سٹرائک کی لیکن ہمیں اسے رازنیتی طور پہ وہ نہیں تھا لیکن الیکشن جب پہلا یہاں پہ 78 میں بائی الیکشن ہوا تب ہی میرا ووٹ بنا تھا پہلی بار اور اس میں ہم نے کانگرس کی ہی سٹوڈ کی تھی سر ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی جب رازنیتی میں لوگ آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچ کے آتے ہیں آپ کی مانسکتہ کیا رہی تھی سوچ کے میں تو یہی سوچ کے آتا بھی جنتہ کی شیوہ کریں گے وہی کر رہا ہوں آج تک میں نے اس کو دندہ سوچ کے جوائی نہیں کیا ہے اور نہ میں کبھی دندہ بناوں گا سر آپ نے موجودہ سرکار سے دو مانگے اپنی رکھی ہیں کہ اسند ہلکہ کو جلہ بنا دیا جائے اور دوسری ہے کہ جلہ جو پیوت کا ٹول ٹیک سے وہ ہٹا دیا جائے تو سر کیا کہیں گے کیا پرتکریہ چلی ہوئی ابھی دو دشتی کا انہوں نے سروے بغیرہ قرار رکھا ہے اور بہت ہی ایک دم سٹیک اگر جلہ بنانے کے لائک کوئی جگہ ہے تو وہ اسند ہی ہے اور دیجرو کرتا ہے تو میرے حساب سے جب بھی کوئی اب جیلا بنے گا ہریانے میں سب سے پہلے اسند بنے گا سر ایک کسان اندولن چلا پورے ایک سال چلا لیکن ایم ایس پی کو لے کر کئی نہ کئی وعدہ خلافی کی جاری ہے کسانوں کے ساتھ آج بھی جو ہے سی ایم ہاؤس کا پنچکولہ کے اندر انہوں نے گھراو کیا ہے کیا کہیں گے سر کیا پرتکریہ رکھیں گے دیکھو کسانوں کے حق میں بی جے پی کی سرکار کبھی بھی کام نہیں کرے گی یہ میرا پوراں وشواس ہے اور بی جے پی کی سرکار کسان ویرو دی سرکار ہے اس کے پیچھے اس لیے کہ اگر کسان جندہ رہے گا تو پونجی پتی جندہ نہیں رہ سکتے اگر پونجی پتی جندہ نہیں رہے تو بی جے پی کی لیڈرشپ اور بی جے پی جندہ نہیں رہ سکتے ان کو تو پونجی پتیوں کو جندہ رکھنا ہے اپنا گھر بڑھنا ہے یہ صرف جنتہ کے لیے کام ہی نہیں کرتی یہ سرکار یہ سرکار صرف کام کرتی ہے تو اپنی پارٹی کا گھر بڑھنے کے لیے اور اپنے سب کچھ پونجی پتنیوں کا گھر بڑھنے کے لیے سر اگر ویمن سیفٹی کی اگر بات کی جائے تو ابھی ہریانہ کا بھی لیول اس طرف جا رہا ہے جیسے دلنی میں سب سے زیادہ کیسز آتے تھے ریپس کے لگائی ہے یا پھر ویمن سیفٹی کو کھنڈیت کرنے کے لیے لیکن اب ہریانہ میں بھی کیس سبر کے سامنے آ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھو جس پارٹی کی سرکار ہے نا ان کا جنم ہوتا ہے رسے سے جی رسے میں آپ کو کوئی ویمن ہے یہیں سے آپ شروعات کریں جی رسے میں کوئی لیڈی سمیہ سیوک نہیں ہے جی تو جب لیڈی سمیہ سیوک ہی نہیں ہے تو پھر یہ لیڈی کی عجت کیسے کریں گے جی تو یہ کبھی بھی یہ تو ان کا ڈھونگ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی مطلب بچاؤ ابھی بلکس بانو کے کاتل ہی چھوڑ دیئے انہوں نے جو سات آدمی مارے گائنگ ریپ کے کیس ہیں جی جی تو مطلب اس سرکار کو بے شرم مطلب پارٹی ہے یہ بیجے پی بے شرم پارٹی ہے اس کو کوئی اس بات سے انسانیت بھی نہیں بچی ہے ان کے اندر جی انسانیت ہی ہوتی تو کیا کوئی اس کو چھوڑ دے گا سپریم کورٹ نے کب کہا تھا اس کا سارا لے کے اور سرکار نے چھوڑ دیا اور اب بھی آپ دیکھنا اب بھی پورا دباؤ ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ آپ کسی بھی طریقے سے ان کو رلیم نہ دیو صرف گجرات کا الیکشن جیتنا ان کا مقصد ہے ستہ میں کیسے بنے رہنا ہے یہ بیجے پی کا ایجنڈا ہے دیش جائے پہاڑ میں تسکری بھی سب سے زیادہ گجرات کے اندر ہی ہوتی ہے کچھی شراب کی اور باقی سارا نشا جو ہے آج کے دن اڈانی جی کی پورٹ سے گجرات کے مادیم سے آ رہا ہے پنجاب کو تو صرف بدنام کیا جا رہا ہے جی سر ایک چیز لگتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بی جے پی آئی ہے وہاں جاتی واد کے دنگے ہو رہے ہیں جاتی واد کیوں نفرت اور سمپردائی دنگے ہوئے یہ تو ترنگا یاترہ لے کے ایسا کام کر سکتے ہیں آپ کٹھوا میں دیکھو ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور یہ ترنگا یاترہ لے کے وہاں پہنچ گئے یہ ترنگے کی اتنی جت کرتے ہیں ریپیسٹ کی فیور میں بی جے پی کے منتری پہنچ گئے ترنگا لے کے دنگے کرانے کا جو مقصد ہے وہ کچھ گھٹیا لوگوں کا ہی ہو سکتا ہے ہندوستانی کا نہیں ہو سکتا کسی بھی کانگرس تو ترنگا لے کے اجادی کی لڑائی لڑتی رہی ہے تو کبھی بھی کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی بی جے پی کا ٹھیکہ ہے کیا یہ جنڈہ کس نے دیا یہ جس دیش پہ راج کر رہے ہیں کس نے دیا کانگرس نے اور کانگرس تو اجادی سے پہلے جب یہ دیش اجاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے یہ جنڈہ لے کے لڑائی لڑ رہی ہے اور لڑتی رہے گی یہ تو مطلب انگریجوں کے چاپ لوسوں کا راج ہے چاٹوکاروں کا ان لوگوں نے جب اجادی کی لڑائی لڑی جاری تھی آپ میرے کو بتاؤ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے اور لوگوں سے بھی کیا ساور کر بھی دیش بھگت تھا اور اس نے دیش بھگتی کے اجادی کی لڑائی میں حصہ لیا تھا جس کی فوٹو لگا دی انہوں نے اب کی بار پندرہ اگست پہ اور اگلے سال پندرہ اگست پہ نتھرام گوڑ سے کی فوٹو لگے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ہم سرکار سے ایسے کام نہیں رکھتے ہم مادیم سے رکھتے ہیں ویدان سبا کی اور ویدان سبا کے مادیم سے جو جنرل کام ہیں وہ کروانے میں ہم سفل رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ سو بیٹ کا ہسپٹل منجور ہوا ہے سٹیڈیم نہیں تھا وہ منجور ہوا ہے اور بہت سارے کام ہیں تو جو چھوٹے بوٹے کام ہیں وہ کرتے ہیں تو سرکار تو سرکار سرکار ہے پارٹی کا ٹیمپریری ادھکار ہے سرکار تو پورے دیش کی ہے پردیش کی ہے جی اگر بات کی جائے سر بے روجگاری بھی لگاتار بڑھتی نظر آ رہی ہے اور ایک سو پانچ سکولوں کو کہیں نہ کہیں بند کرا جا رہا ہے سارے سکول تھوڑے دنوں میں بند ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ٹیچر لگانے نہیں ہے یہ ایک ساجش کے تحت پھر لوگ اگر انپڑ رہیں گے تو وہ بس روٹی کھا کے اپنا گجارہ کریں گے وہاں پہ ہمارے کو لیبر سستی ملے گی یہ اس آئیڈیا سے پڑھائی کا ان کا انٹریسٹ ہی نہیں ہے وہ تو چلو جوان فیصل جاتی ہے لیکن ان کی جو اندر کی انتراتما ہے نا وہی دیش کے خلاف ہے بی جے پی کی یہ دیش ہیت میں کام ہی نہیں کرتے ہیں یہ تو پرچار اور پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہیں یا پولرائیزیشن کرتے ہیں یہ کام ہے سر لگاتار آپ بھی دیکھ رہی ہیں اور جنتہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بی روجگاری ہو گئی مہنگائی ہو گئی ساری چیزیں جو ہیں بی جے پی سرکار کے آنے کے بعد ہوئی ہیں ایسا لوگوں کا بھی بیانہ دیکھو میرے حساب سے جنتہ جاگ چکی ہے اور جنتہ کو اب سمجھا گی ہے کہ بی جے پی کی سرکار دیش کے لیے شب نہیں ہے اور نہ ان کا نیتہ شب ہے کوئی بھی ایسا آج کے دن ناغریک نہیں ہے دیش کا جس کیا نقصان پچھلے آٹھ سال میں نہیں ہوا ہے سب اپنی اپنی جیب کی طرف ہی آتھوار کے دیکھ لو فنانشل نقصان بھی ہوا ہے مانسک طور پہ آپ کو دارمک دیوالیا نکالنے کی کوشش کی گئی آپ کو کبھی بھارتیہ نہیں بننے دیا گیا بھارتیہ وہ ہے جو پورے دیش کو مانتا ہے اور انہوں نے ایک جھوٹھا راشتروواد کا نعرہ لگا کے کیا ہندو راشتروواد سے پورا دیش بچے گا بھائی میں نے آپ کو کہا نا جب تک یہ سرکار رہے گی کچھ نہیں بچے گا نا سکول بچیں گے نا ہاؤسپیٹل بچیں گے سب کچھ پرائیویٹ کریں گے تین پی ہے ان کی پولرائیزیشن پروپیگنڈا اور پرائیویٹیزیشن یہ پی 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 موڈ ہے نا ان کا اس کا مطلب یہی ہے کہ پولرائیزیشن کرو پروپیگنڈا کرو اور یہ جو کیا بولا میں نے پہلے وہ کرو میں آپ کے درشکوں کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو نقلی آدمی ہیں جو جھوٹ بول کے لوگوں کو دارمی کیا جاتی ہے مطلب ویمن سے میں لیا کے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں وہ جاگ تو چکے ہیں لیکن ان کو جب تک الیکشن میں ووٹ نہ ڈال جائے تب تک جگہ رہنا ہے اور ایسی سرکار بنانی ہیں جو بھارت کی سرکار ہو ہندوستان کی سرکار ہو کسی ایک دھرم کی ایک جاتی کی سرکار نہ ہو بہت بہت دھنیواز سر تو یہ تھے ہمارے ساتھ سمسیر سنگوگی جی جنہوں نے اتنی اچھی بات آپ لوگوں تک پہنچائی اور جس طریقے سے آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں ہر جگہ پر جو ہے بی جے پی کے خلاف جو ہے نارے باجی بھی لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کئی جگہ پر تو لوگوں نے دھرنے بھی دیئے ہیں کہ ہمارے جو سکول سے وہ بند کر دیے گئے ہیں ان کو دوبارہ سے جو ہے چالو کیا جائے اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جو ہم نے پلپل کی اپ ڈیٹ آپ کو دی ہے تو اس طرح کی پلپل کی اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہیے گا آپ کے اپنے چینل ووئیس آف دا شیلٹ میں میرے ہیں ان اس ورم کے ساتھ کیامرامن پروین کے ساتھ اور اس ویڈیو کو اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک اس کو جرور پہنچائے گا دھنے بار موسیقا